میں یہاں پہ صبح تقریباً سات پچ کے پچپن منٹ سے انصداد دشتگردی عدالت سرگودہ کے سامنے کھڑا ہوں یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور انہوں نے مکمل ایکسیس رستہ انصداد دشتگردی عدالت کا روکا ہوا ہے جو ملزمان ہیں پریزنرز ہیں ان کا بھی رستہ روکا ہوا ہے جن لوگوں نے آنا ہوا ہے مکمل سیل کیا ہوا ہے پنجاب پولیس نے یہ شہبہ شریف کی کہنے پہ مریم نواز کے اور محسن نکوی کے کہنے پہ ان کا صرف یہ مقصد ہے کہ وکیلوں کو بھی اندر نہ جانے دیں لوگوں کو اندر نہ جانے دیں کہ کہیں فیصلانوں ہو جائے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے حق میں اور یہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں عدالت کی فنکشنگ میں عدالت کے کاموں میں یہ اچھے ہتکنڈوں کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور یہ عدالت کو چلنے ہی نہیں دے رہے ہیں سلحہذا وکلا کو چیف جسٹس لاہور آئیٹ کورٹ کو چیف جسٹس پاکستان کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے کہ جس ملک میں قانون نہیں ہوگا آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہوگی وہ کیسے چل سکتا ہے یہی چیز وزیراعظم عمران خان صاحب بار ہاں بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے اور یہ پیچھے میرے دیکھ لیں آپ یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور یہ ٹوٹل انہوں نے انصداد دہشتگردی عدالت سرگودہ کو سیل کیا ہوا ہے صبح سے